موسیقی 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 اور محمد بن قاسم اور شعب الدین غوری وہ فضل الرحمن کے نام پر دنیا میں آباد ہے اور اللہ دیر تک سلامت رکھے اور ان کے گنگرج کو اپنے باپ فقی کی درہ فاتحہر میدان کی درہ بلند و برتر رکھے اور یہ لوگ ہری پگڑی کو پسند نہیں کرتے اس لیے نورالک قادری کو سفید پگڑی اڑا جائے نورالک قادری کا باپ شیخ گل دیوبن فاضل تھا تو انجام اسلامیہ کڑا خٹک کا فاضل تھا اور ان کے والد آجی گل وہ بزرگ تھے اپنے زمانے کے ولی تھے کامل تھے لیکن عالمی دین نہیں تھے علماء کے بڑے خدمت گزارتے یہ بتانے پنجاب میں کئی پادری واجریوں کیا رہا ہے اور اس کا نظریت تو کچھ اور ہے لیکن اللہ کے فضل سے جہاں بھی آہل حق علماء ہوتے ہیں وہاں شیطانوں کو گیر لیتے ہیں خدا عنہ تعالیٰ اس کمزور حکومت سے بھی اچھے کام لے اور یہ جو ان کے خلاف علماء اور آہل حق جمع ہوتے ہیں اگر ان میں خیر ہے آفیت ہے ملک کی سالمیت ہے اسلام کی بچت ہے تو اللہ کامیاب فرمائے کل سے پورے پاکستان میں جو ہمارے آہل حق کا بورڈ ہے تعلیمی جو سالانہ انتعانات لیتے ہیں وفاق المزارس العربی پاکستان اس کے تحت انتعانات ہو رہا ہے سالانہ حالات کی وجہ سے اپنے وقت اور عجب شابان میں نہ ہو سکے کیونکہ حکومتی دھارے کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے پاکستان بر کے سنٹرلوں میں سے ایک چھوٹا صحیح بھی ہے دعا خیر و آفیت کی ذمہ داری بچہ کو کٹنا کیسا ہے یہ دونوں قول بخاری میں موجود ہیں اس لئے علماء کی رائے مختلف ہیں داری بچہ یہ جو نچلا ہونٹ ہے اس کے نیچے بال ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں انفقا اور اردو میں کہتے ہیں دیش بچہ اکثر مزرگوں نے رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے لیکن بخاری شریف کتاب اللباس نے عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ نہ یہ دہڑی ہے اور نہ مونچے ہیں لہذا کوئی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ علماء کی زمانے میں تصویر کہ صدبختی حرام ہے خون حرام ہے بہتا ہوا مردار حرام ہے غیر اللہ کے نام بکرہ مردہ حرام ہے لیکن امردہ طور رہا اگر کوئی ضرورت پیش آتا ہے غیر باغی ملاعات نہ سرکشی کرتا ہے نہ ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَفُرُ رَحِيْمُ اللہ تعالیٰ کو بھی حرام قطع کرنے کے باوجود لوگوں کے حالات دیکھ کر کے کچھ گنجائش نکالنے پڑھیں بار کی مسائل میں نے آن لائن میں سوالے تفصیل کے ساتھ اس آیت کے نیچے بیان کی ہے علماء حق پر اس وقت بھی تھے اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہے تصویر حرام ہے حرام رائے گا ہر ذریعہ کی تصویر جاندار کی تصویر ناجائز ہے گناہ قبیرہ ہے لیکن امت کی اصلاح کے لیے اور ان تک گنگرد کے ساتھ دینی کلام پہنچانے کے لیے وقت کے تقاضوں نے اس میں کچھ شریعت سے درخواست کی اور شریعت مقدسہ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اجازت دے دی کہ آپ کے نوٹ میں بھی محمد علی جنہ کی تصویر ہے آپ کے شناختی کارڈ میں بھی ہے آپ اس کے بغیر حج اور عمر بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ضرورت ہے تاہم جو لوگ نئی قائل اور عمر بھی نہیں کرتے بہت اچھا کرتے ہیں وہ اصل والاصل ہے اور ہمارا فخر و شکر ہے وہ لیکن ہمیں بتایا کہ یہ جتنے درس آپ دیتے ہیں اور متین اقوال کرتے ہیں امت کا سرمایہ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو تو یہ خاک اور مٹی ہو جائے گا تو دین کو حیات بخشنے کے لیے اور دینی پروگراموں کو مؤثر بنانے کے لیے اور دینی پروگراموں کو دیر تک سلامت رکھنے کے لیے اس زہر کا گھوڑ کو پینا پڑا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی دعا خاص فرما دے میں نے کمٹی میں انٹریوز دیا ہے دعا خاص کے ساتھ تو ایک خاص لفافہ آ جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک لاکھ روپے کلوی ایک جانات شروع ہے ان کے خراجات ہیں یہ پچاس ہزار آپ کا حدیعہ ہے پچاس ہزار ورشہ کے وہ دعا خاص ہوتی ہیں یہ جو تیری دعا ہے ایسی تو یہ پہلے لو کے پیچھے لٹکی ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ جنہوں نے خاص دعا کے لیے کہا ہے خاص کام تو کوئی نہیں کیا ہے لیکن ان کو توفیق عطا فرما اور جو سن رہے ہیں ان کے بھی کان کول لے کے توفیق عطا فرما اللہ اپنی انسرت مدد رحمت کی بارشوں کی درہ نازل فرما اللہ ہم سب کی کمی کوتائی بشریات خطیات محف فرما وعادرین مجلس کی دعا قبول فرما ہم سب کے بیماروں کو صحت شفاہ دے مرہومین کی بخشش فرما برادر محترم امت مسلمہ کے عظمت رفتہ کے لاعول اشکر مولانا فضل الرحمن کو بمعا جنیت علماء اسلام کے بڑی زندگی بڑی عمر بڑی صحت اور ہر باطل پر یلغار اور ہر باطل کے مقابلے میں مضبول پیروں کے ساتھ اقتدار نصیب فرما اور ان کی اور ہماری اور سب علماء اور علیاء اور صلحاء اور عوام مومنین سب کی خطائیں غلطیا سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا اللہ محف فرما وصل اللہ موسیقی